امام بارکان جمن حسینیہ نیوکیسل میں محفل ملات النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بارکان جمن حسینیہ نیوکیسل کے بانیر کرسٹی اور صدر صحیح سجاد حسین شاہ نے واشنگٹن میں اپنے گھر میں محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام کیا جس میں مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والی مسلمان کمیونیٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی نیوکیسل سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں عدیل احسان اپنی اس ریپورٹ میں سنچاہ گزشتہ کئی سال سے ماہ ربی الاول میں محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام کرتے ہیں جس میں جید علماء کو خطاب کیلئے مدعو کیا جاتا ہے پاکستان کے معروف مذہبی سکالر مولانا علی رضا رزوی کو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پاک بیان کرنے کے لئے خصوصی دعوت دی گئی مولانا علی رضا رزوی کا کہنا تھا کہ سربر کائنات آقائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پاک نہ صرف مسلمانوں کے لئے بلکہ تمام انسانوں کے لئے مشل رہا ہے اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا مرکز ان کی آل ہے کہ ان کو جناب سگیدہ سے بہت زیادہ محبت ہے جناب عمیر سے جناب امام حسن حسین سے یہاں تک ملتا ہے کہ مہات المومنی کہتی ہیں رسول خدا جب سفر میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے سب سے آخر میں جناب سگیدہ سے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے جناب سگیدہ سے ہیں پوچھا کیوں؟ کیونکہ میں نے چاہتا کہ مجمیر فاطمہ میں جدائی زیادہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نیوکاسل میں سجاد شاہ صاحب کے گھر پر ایک ہر سال ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنوان سے جشن ہوتا ہے جس میں تمام کے تمام پاکستانی کمیونٹی کے پڑے لکھے اور سمجھدار لوگ سنجیدہ افراد شرکت کرتے ہیں اور یہ پاکستان کی تقریبا شیعہ سنی ساری کمیونٹی کے نمائندگان موجود ہوتے ہیں مساجد کے ممارکہوں کے اور ایک بہت بڑا جشن ہوتا ہے جس کے اندر تمام پڑھنے والے مختلف مسالق سے تعلق رکھتے ہیں اور میں پچھلے ساتھ آٹھ ساتھ سے اس میں خطاب کر رہا ہوں سیدہ علی رضا رضی بھی اور یہ الحمدللہ ایک بہت بڑا جشن ہے جس کو کہلیں کہ جس میں اپنایت، بگانگیت اور اتحاد و وحدت کا یہ مظہر ہے جشن جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بڑا ہم کی انسان کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو باد از خدا اس کائنات کی عظیم ترین ہستی وجہ خلقت کائنات، وجہ خلقت موجودات سروری کائنات کے سسنے میں تھا تو ماشاءاللہ بہت اچھا ذکر ہوا اور مین فوکس یہ ہی تھا کہ ہم ایزا مسلمان کس طرح اپنے آپ کو سروری کائنات کے حسوے حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو انصاف کا نظام امپلیمنٹ کر سکتے ہیں السلام علی کے اہل البائد السلام علی کے محمد رسول اللہ جو بے سہارے ہیں ان کے علی صحاب قابل فخر ہے موت میری قابل فخر ہے موت میری قابل رشک ہے میرا جی موت کے نظاروں زمین کی بہاروں محفل ملادوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب سجاد شاہ صاحب اور ان کی فیملی نے یہ ارینج کیا تھا اپنے گھر پہ ہر سال یہ محفل کا انقاد کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں بڑا اچھے مقرر آتے ہیں اور جو ہیں نات خان ہوتے ہیں ان کی جو یہ کوشش ہے سب دوستوں کو اکٹھا کرنے کی بڑا دلخوش ہوتا ہے بہت خوشی کا اور بہت اچھا موقع ہے تمام انسانوں کے لئے میں مسلمان کہنے لگاتا ہے لیکن تمام انسانوں کے لئے بہت خوشی کا موقع ہے کہ سرور کائنات جناب رسول خدا حضرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہمیشہ کی طرح ہر سال کی طرح سجاد شاہ صاحب نے اپنے دھر میں پروگرام منافت جی الحمدللہ محفل میرا حیال میں تو بڑی اچھی ہو گیا اور یہ ایک ہماری سالانہ محفل ہے اس میں کوئی سونی شیعہ علی بات نہیں ہے سب رسول اللہ کے ماننے والے ہیں اور سب کے سب اکٹھے ہوتے ہیں اور مولانہ جو ہیں وہ بہت کابل مولانہ ہیں بیسکلی وہ اتنے بیزی ہیں لیکن خدا ہوں نے خوش رکھی کہ وہ ہماری بات ہر سال وقت تکیبہ نو سال سے آ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے سنائی ہیں تو وہ بیسکلی رسول اللہ کی شانت کوئی بھی بیان کرے اس میں ابھی اسی سب بہت ہی اچھی ہے لیکن کچھ لوگوں کی ایک اپنی خاصیت ہوتی ہے جو جس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں اور ایک حقیقت کو نمائع کرتے ہیں اس میں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور مجھے پرسنلی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرے سب دوست سب سنی شیعہ کیونکہ ہم سب بھائی ہیں بلکہ ہمارے آیات اللہ سستانی نکایا ہے کہ انہیں بھائی نہ کہو کہ یہ ہم میں سے ہیں بھائی جو ہے بھائی دو بھائی بھی مختلف ہو سکتے ہیں لیکن جو لوگ آپ میں سے ہیں تو اس لئے ہم شیعہ سنی اور یہ خدا کرے کہ یہ باتیں جو ہیں بیسیکلی سب یہ یہ ہے وہ نا جانی ہوتی ہے ہم وہ یہ چیز کو آپ جانتے ہیں ایک بار جاننے شروع کردیں تو یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں پیسے بھی میں ایک ڈیبیٹ سن رہا تھا بڑے اچھی مولانا تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جس قوم میں ایٹی پرسن چیزیں کامن ہیں وہ ایٹی پرسن پہ کیوں ہی غور کرتے وہ بیس پرسن پہ اتنا غور کر کے جگرے کردیں ہم پس میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سب چیزیں ہم نے سے دور ہوں اور پھر علامہ اقبال کا خیال کبھی کامیاب ہو کہ ایک ہی صرف میں کھڑے ہو گئے امام دعا یاد تو خدا کرے گا ہم لوگ سب کے ایک ہی صرف میں کھڑے ہوں اور انشاءاللہ مسلمانوں کی ہی عزت جائے ہو دوبارہ بر قرار ہو سکتی ہے تصور میں میرے جب چہرہ خیال الانام آیا جب ہی خم ہو گئی لگ پر درود آیا سلام آیا محفل امیلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کے فرائض سید سجاد سنچا نے خود سر انجام دیئے محفل امیلاد منات خان حضرات نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیع عقیدت پیش کیا محفل امیلاد میں شرکت کرنے والوں میں بزات امام ڈاکٹر سید زفر عباس ڈاکٹر حیدر امام ڈاکٹر ممتاز حسین سنم سلیم ملک جاور حسین محمد استغیر محمد رشید علی محمود سید حسن احمد نامران نکوی علی اسغر ڈاکٹر محسن نکوی اکبر حسین ڈاکٹر حسن احمد رزا شامل ہیں عدیل احسان یوکین ڈیورپ 44 نیو کیسل